پیپلز پارٹی آج ملک بھر میں یوم سیاہ منا رہی ہے پی پی قیادت نے کرونا وائرس کے باعث یوم سیاہ پر اتجاجی مظاہرہ منصوب کر دیا آصف زرداری اور براول بھٹو کا کہنا ہے کہ آج بھی آئین جمہوریت اور پارلیمنٹ کی والا دستی کے اصول قائم ہے پیپلز پارٹی آج ملک بھر میں یوم سیاہ منا رہی ہے پارٹی علامیہ کے مطابق کرونا وائرس کے باعث یوم سیاہ پر اتجاجی مظاہرے نہیں ہوں گے یوم سیاہ کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں سابق صدر مملکت اور شریف چیئرمن پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی آئین جمہوریت اور پارلیمنٹ کی والا دستی کے اصولوں پر قائم ہے کہ پارلیمنٹ ہی سپریم ادارہ ہے تعظیم کرنا تمام اداروں کا آئینی فرض ہے اٹھاروی ترمیم سے چھیڑ چھاڑ کا مطلب وفاق پر حملہ ہوگا اس حوالے سے اپنے پیغام میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پانچ جولائی انیس سو ستتر پاکستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک اور تاریخ ترین دن ہے اور موجودہ کٹ پتلی حکومت اس جمع کی انتہا ہے لیکن اب پاکستان میں یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا ہے کیونکہ موجودہ کٹ پتلی کی طرح ہر غاصب حکمران کو اس افاقی حقیقت کی سمجھ اور ادراک نہیں ہوتا